رکھ کرتے ہیں وستار سے گتی ویڈیوں کی اور کیندر اور پردیش سرکار کے کلاف ہمیرپور میں جلہ کانگریس کمیٹی نے بازار میں ریلی نکال کر خوب خلا بول کیا دھرنا پردرشن کے دوران گاندی چوک پر جوڑ دار پردرشن بھی کیا گیا جس میں نیتا پرتیپکش مکیش اگنی اوتری کانگریس پردیش شدکش کلدیپ راٹھار پردیش پربکتہ پریمکوشل دیپک شرما جلہ کانگریس دیکش نریش ٹھاکور پورو ویدھائک آنیتا ورما پورو ویدھائک پلدیپ پتھانیا سہیت بھاری سنکھیا میں کارکرتہ موجود رہے پردیش شدکش کے دوران کارکرتہوں نے گلے میں پیاج کی مالا ڈال کر مہنگائی کے کلاف بھی پردرشن کیا کیندر اور پردیش سرکار کے کلاف ہمیرپور میں جلہ کانگریس کمیٹی نے بازار میں ریلی نکال کر خوب حلا بولا دھرنا پردرشن کے دوران گاندی چونک پر جوردار پردرشن کیا گیا جس میں نیتا پرتپکش مکیش اگنی ہوتری کانگریس پردیش دیکش کلدی پراتھار پردیش پربکتہ پریمکوشل دیپک شرما جلہ کانگریس ادیکش نریش ٹھاکور پورو ویدھائک آنیتا برما کلدی پتھانیا سہیت کافی سنکھیا میں کارکرتہ موجود رہے پردرشن کے دوران کارکرتاؤں نے گلے میں پیاز اور سبجی کی مالہ ڈال کر مہنگائی کے خلاب پردرشن کیا نیتا پرتپکش مکیش اگنی ہوتری نے دھرمشالہ میں ہوئی انویسٹر میٹ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ انویسٹر میٹ کے نام پر بیجی پی نے موج مستی کی ہے اگنی ہوتری نے آروپ لگایا کہ بیجی پی اپنا پکس رکھنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے اور انویسٹر میٹ میں کینری بیترازیہ منتری انویرک تھاکور نے کوئی مدد نہیں کی ہے انہوں نے کہا کہ دھارہ 108 کو کنارے رکھتے ہوئے ہیماشر نیرواتا ڈاکٹر بائیس پرمار کا نام تک نہیں لیا ہے کیونکہ بیجی پی دارہ 108 کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اس لیے ڈر کے مارے پرمار کی نام کو یاد تک نہیں کیا گیا ہے دوسرے بڑی بات ہے جس بات میں ہمیں اپتی ہے آپ نے ہماشر نرپاتا ڈاکٹر بائیس پرمار کے بارے میں الیک تک نہیں کیا یہاں ہماشر پردیش میں جب بھی کوئی کارکرم ہوگا تب جو ہے ڈاکٹر پرمار کا نام لیا جائے گا جنہوں نے ہماشر کا نرمان کیا ہماشر کو شروعات کہاں سے ہوئی آپ نے پوری انویسٹر میٹ میں دائے وائیں کے لوگوں کے فوٹو لگا دے آپ ڈاکٹر پرمار کو اس لیے یاد نہیں کرنا چاہتے کیونکہ دھارہ ایک سو تھارہ سے آپ کھلوان کر رہے ہیں اور آپ کو شرم آتی ہے ڈاکٹر پرمار کا نام لیند سے کیونکہ انہوں نے ہماشر کی جمینے کو بچا کے رکھنے کے لیے ہماشر کا سودہ نہ ہو ہماشر کی ندیہ نہ بکے ہماشر کے بہار نہ بکے اس لیے انہوں نے جو ہے یہ دھارہ ایک سو تھارہ وہ کی تھی لیکن آپ جو ہے آپ نے انویسٹر میٹ کے نام پہ وہاں پہ بھاجپا کارکرطوں کا میلہ لگا دیا ساری کرسیوں پہ بھاجپا کے نیتہ بٹھا دیئے پولٹیکل ایونٹ بنا دیا آپ نے ایونٹ منیجمنٹ کی ہے آپ نے ہیماچل میں نویش لانے کے حساب سے کوئی سیریس ایکسسائز نہیں کی ہے مکیش اگری ہوتری نے سرکار پر پی ایم موڈی کو گھمرا کرنے کے آروپ لگاتے ہوئے پی ایم موڈی سے ہیماچل میں ہوای بستار سرک بستار اور ریل بستار کی نام پر اپنے بہشن میں بہت کچھ کہا لیکن دراتل پر ہیماچل میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور پی ایم موڈی کو پردیش بی جی پی کے ساتھ افسر ساہی گھمرا کرنے میں لگی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ پدھار منتری کہہ رہے تھے کہ ہیماچل پردیش کے جو ہوای اڈے ہیں اوپڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ بتائیں گنگل کا ہوای اڈے کیا بڑھ رہا ہے کیا کلو کا ہوای اڈے بڑھ رہا ہے کیا شملا کے ہوای اڈے کی ایکسپنشن ہو رہی ہے کیا کوئی بھی ہوای اڈے کی ایک اینٹ بھی لگی ہے کس نے بریف کیا پردھان منتری کو یہ پردھان منتری جی نے کہا کہ ریل لائنیں بڑھ رہی ہیں ہمیرپور سے جو ہے اونا کی ریل لائن کا بھی انہوں نے جکر کیا بنوپلی والی کا جکر کیا جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اونا ہمیرپور ریل لائن کا تو ہمیرپور سرکار نے فنڈنگ سے انکار کر دیا تو کس نے پردھان منتری جی کو کہا کہ ہمیرپور پردیش میں ریل کا ایکسپنشن ہو رہا ہے ہمیرپور پردیش میں ائر کا ایکسپنشن ہوا اور تھرڈ بہت مسئلہ تھا پردھان منتری جی نے کہا یہاں نیشنل ہائیوے بڑی تیجی سے بڑھ رہے ہیں کون سا نیشنل ہائیوے بڑھ رہا ہے آپ نے 65,000 روڑ کے نیشنل ہائیوے کی بات کی تھی 69 نیشنل ہائیوے بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایک بھی نیشنل ہائیوے کے لیے آپ نے پیسہ نہیں دیا اور آپ نے کہا تھا کہ جمینوں کا دکھرین چار گناہ ریٹ پہ ہوگا لیکن کسی کی جمینہ دکھرین نہیں ہوئی پردھان منتری اگر آ کے یہ کہہ جائے کہ نیشنل ہائیوے تیجی سے بڑھ رہے ہیں ایر بستار ہو رہا ہے ریل بستار ہو رہا ہے تو یہ جو ہے مجھے لگتا ہے پردیش سرکار کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ سینٹر کے ساتھ وہ مسئلے کو ڈھنگ سے اٹھانی پائے ہیں جس وجہ سے دکھسان ہو رہا ہے پردھان منتری دوسری دفعہ آگئے دوسری دفعہ ساٹھ ہزار کورڈ میں پردیش چلا گیا ایک ہزار کورڈ ہر مہینے کر جا لے رہے ہیں اور پھر اگر آپ کو کے اندر سے کچھ نہیں مل رہا ہے تو آپ جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں تو کمی ہے کہ اگر آپ دھنگ سے پیر بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے پیر بھی پکش رکھنے میں یہ سرکار پوری طرح ناکام ہو گئی ہے مکیش اگنی ہوتری پردیش میں کانون بیوستہ پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ سرکا گاٹ میں بزرگ مہلا کے ساتھ ہوئی گٹنا شرمناک کرنے والی ہے انہوں نے کہا کہ پردیش میں دھرم کے نام پر بھی ایسی گٹنائیں گٹ رہی ہیں جس سے کانون کا گراف گر رہا ہے جو کہ چنٹا کا بشیہ بنا ہوا ہے بہت ہی شرم شرم سار کرنے والی گھٹنا جو ہے ہیماچل پردیش میں گھٹت ہوئی ہے اور اس سے بھی سوچ یہ ہے کہ پردیش میں کانون بیوستہ کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے کہ مکہ منتری کے گری جلے میں اگر ایسی گھٹنائیں گھٹت ہونے لگ پڑے تو بہت ہی سوچنے کی بات ہے اور ہمارا سرکار سے آگ رہے ہے کہ اس میں عدالتوں کے سنگیان لینے سے یا کمیشنوں کے سنگیان لینے سے پہلے جو ہے سرکار کو ایکٹ کرنا چاہیے ایسے ایسے لوگوں کے خلاف جو کی یہاں پہ دھرم کے نام پہ دھرم کے نام پہ ایسی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں اور ہیمارچل پردیش میں لگاتار جو ہے قانون بیوستہ کا گراف جو ہے گر رہا ہے مکہ منتری جیرام تھاکور کے اونہ میں ہوئے ای بی بی پی سنمیلل میں نشے کے خلاف اندولن چھینے کی بات پر نیتا پرتیفکش مکیش اگنی ہوتری نے کہا کہ پردیش میں نشے کے خلاف چلی مہیم میں کانگریس سرکار کے ساتھ ہے جس کے قارن پردیش سرکار نشے کو ختم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے اور آگامی دنوں میں اندولن کی بات کر رہی ہے یہاں پہ سوژانپور میں اوورڈوز سے ابی اکٹی کی موت ہوئی تو ہم نے تو پہلے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے خلاف اندولن چلانے کی ضرورت ہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی نشے کے خلاف کسی بھی ابھیان میں جو ہے سرکار کے ساتھ ہے لیکن آپ کی جو ہے یہ پرپرارٹی کا ایجنڈا نہیں لگ رہا ہے جبکہ اس مدے کی طرف جو ہے ان کو پورا دھیان کیندرت کر کے لگنا پڑے گا پردیشن میں نادون بھی دائیک ایبن پور پردیشہ دیکھ سکھویندل سین سکھو کے ندارت رہنے پر کانگریس پردیشہ دیکھ سکھو دیپ راٹھو نے کہا کہ نیچی کارگرم کے چلتے سکھو پردیشہ میں نہیں پہنچ پائے ہیں بہی مکہ منطری نہیں ہے کیا کہیں گے صاف سنکیت نہیں ہے کہ کانگریس بٹی ہوئی ہے جبکہ کانگریس بلکل بٹی ہوئی نہیں ہے آج پردیش کانگریس کیمیٹی کے ادھیکش ویپکش کے جو نیتا ہیں وہ اکٹھے پورے پردیش کا دورہ کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہمارے پارٹی کے ورشت نیتا شریفیر بھردیسنگ آنند شرما اور پارٹی کے جتنی پورے ادھیکش سب کا آشری بات ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آج کسی نیجی کارے کرم کی وجہ سے کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ نیجی کارے کرم کی وجہ سے کہیں گے ہیں اس وجہ سے نہیں آئے لیکن آگے جو کارے کرم ہوں گے اس میں وہ موجود رہے ہیں زیرام تھاکر کے کانگریس پر دیئے گی بیانوں پر پلٹ وارک کرتے ہوئے کہا کہ مکہ مدری زیرام تھاکر بتائیں کہ بی جے پی میں آج کے میں نظر آ رہے ہیں ان کی سیم فکر کرے انہوں نے کہا کہ یہ بے کانگریس ہے جو بی جے پی کو آنے والے سمیمے ستہ سے باہر کرے گی میں نے اپنی تقریر میں بھی یہ بات کہی کہ یہ مہتوان گاندی کی کانگریس ہے یہ اندرہ گاندی کی کانگریس ہے اور راجیو گاندی راول گاندی کی کانگریس ہے اور کوئی کانگریس نہیں ہے یہ میں اپریشن ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جو کھینے آج ساف نظر آ رہے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی فکر کریں یہ وہ کانگریس ہے جو آنے والے سمیمے میں ملکے ان کو ستہ سے بار کرنے والی ملکے ملکے